اس وضع و پریشانی کے دنوں میں اگر مسلمان قرآن سے رشتہ جوڑ دیں مسلمان کا زوال مسلمان کے پریشانیاں مسلمان پر بابائیں کیوں ہاتی انہیں ایک وجہ یہ کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا قرآن سے محبت چھوڑ دی آپ تجربہ کر کے دیکھیں قرآن سے رشتہ جوڑ دیں اور قرآن کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کریں اللہ آپ کو دنیا بھی آپ کی اچھی کر دے گا آخرت میں اچھی کر دے گا دیلی پاکستان کے نیو آئنکر ہیں یاسر شامی انہوں نے کوئی بوٹا صاحب ہیں محمد بوٹا صاحب ان کا اپریو دیا ہے دو دن پہلے اور وہ قرآن کے عورات مقدس عورات چونٹے ہیں گلیوں سے کچھرا کونڈی وغیرہ اس طرح کی جبو سے انہوں نے بائیس سال سے کام شروع کیا ہے کہ لیں کہ آپ کو فیدہ کیا ہوا یاسر آئنکر یاسر شامی نے جو دیلی پاکستان کے نیو آئنکر ہیں میں نے کہا آپ کو فیدہ کیا ہو جو دیلی صاحب اس نے کہا سب سے پہلے فیدہ میں آپ کو بتا دوں میرا بچہ میرا بیٹہ پیدا ہوا تھا وہ گھنگا بھی تھا پہرہ بھی تھا تو میں ایک بزرگ کے پاس بھی اللہ والے پاس بھی آئنکر اس نے کہا میاں آپ قرآن کی خدمت شروع کر دو کسی بھی جاویے سے اللہ آپ کے بیٹے کو گھنگاپن اور پہرہ پن دور دور کر دے گا اور اللہ آپ کی دنیا بھی کر دے گا اچھی آخرت بھی کر دے گا تو میں نے کیا کیا کہ میں اور کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں میں کاری نہیں ہوں کوئی پڑھا سکوں اور میں حافظ نہیں ہوں اس لیے تدریخ کر سکوں میں مفسر نہیں ہوں تجمہ کر کے وہ کر سکوں میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کی اشارت کر سکوں لاکھوں چاپوں اور پہ تقسین کروں تو میں نے یہ کیا کہ میرے جو بسمی ہے میں قرآن کی خدمت وہ کرتا ہوں میرے پاس وہ یہ کہ یہ جو مقدس اورا گر جاتے ہیں پڑے ہوتے ہیں چند دن ہوئے میرے بیٹے نے آئیں بائیں شروع کر دی یہاں تک کہ مہینے کے اندر میرا بیٹا بڑھنے لگیا اور آج میرا بیٹا افسر بن چکا ہے کہ میرا پورا خاندان مستغمی ہو گیا اللہ نے مال بھی دے دی اور دنیا بھی دے دی اللہ نے آخر بھی دے دی کہ ہماری پوری فیملی دیندار بھی ہے اور دنیا میں بھی بہتری اس پر قائم ہو چکی ہے درباری تبار سے دنیا بھی دیوٹی کے تبار سے کہتے ہیں کہ ویل سیٹ ہو گئے ہیں ہم حالانکہ مگروش تھے اور ہم غریب تھے ہم درشتے لاروں میں اپنے علاقے کا سب سے غریب تر تھے اب سب سے اچھے ہم میں اللہ کے کرم سے آئیسا ہوا اسی طرح میں جہدئی وہ ہے عبدالرحمن بھائی کشمیر کے ان کی والدہ بیچاری نابینہ ہو گئی کسی بیماری کی وجہ سے اب اس نے کیا گیا کہ عورت اسے نہیں کر سکتی تھی قرآن اٹھا تھی اس کو چونتی قرآن اٹھا تھی اس کو وہ پڑتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قرآن اٹھا کی لائے لہر اللہ پڑھتی قرآن اٹھا کی ہاتھ بھی پیٹی بسم اللہ بھی پڑھتی پڑھتی یادتداری قرآن کا کہلیں گے اس قرآن کی برکہ سے اس ہاتھ پھردنے کی برکہ سے اس محبت کی برکہ سے اللہ نے اس کی بی بینائی ڈوٹا دی جو اندہ پنتوں سال نے ستم کر دیا دعوی سے کہتا ہوں اگر ہم اپنے اپنے طور پر اپنی صدایت قدرہ پر جتنا قرآن کی خدمت کر سکتے یا قرآن سے محبت کر سکتے قرآن سے لگاؤر عشق کر سکتے اب جس ترجہ کر سکتے یہ قرآن کی محبت اور ان کی خدمت کر کے دیکھیں اللہ کی دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخر مسلمانوں کا زوال کی مین وجہ مسلمانوں کی پستی کی آج مین وجہ مسلمانوں کی تواہی کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن سے رشتہ ٹوپ چکا ہے دنیا سے رشتہ جوڑ چکے ہیں آئیے قرآن سے رشتہ جوڑ کر دیکھیں اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا دنیا سے رشتہ جوڑ کر دیکھیں موسیقی